آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کر سکا وہ ہلاک ہو گیا رمضان کا دوسرا عشرہ ہمارے لئے مقفرت کا ہے تو ہمارے علماء کرام نے کہا ہے کہ اس کے لئے اس دعا کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بخش دیں گے لیکن دعا زد کے دل سے پڑھی جائے نہ کہ اوپر اوپر سے پڑھی جائے یہ دعا نہ تو سنت ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے صرف ایک عمل ہے کہ آپ نے استقفار مانگنا ہے بلکل ایسے جیسے اردو میں لکھی ہوئی دعا ہو بہتر ہے آپ عربی زبان میں پڑھ کر دعا مانگ لیں اس کو یاد کر لیں اور ان دس دنوں میں اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ آپ کی بخشش ہو سکے اور خلوص دل سے پڑھیں یہ دعا یہ ہے اس کا ترجمہ ہے میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور اس کی طرف فریجو کرتا ہوں یہ چیزیں صدقہ جاریہ ہوتی ہیں اس لئے اسے اپنے دوستوں تک بھی ضرور پہنچائیں اور سواب حاصل کریں رمضان کے روزے پورے رکھیں کیونکہ رمضان کا مہینہ ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اپنے غریب بہن بھائیوں کو مت بھولیں ان کی مدد کریں اور نیکی کمیں اسی سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ چینل پر فرسٹر میں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی